یہ ابھی ہم ایک زینی معذور بچہ ہے اور یہ گندم کاٹ رہا ہے یہ گاؤں بٹالہ ہے اور اس گاؤں بٹالہ میں ہم آئے ہیں یہاں پر معذور بچوں کے لیے یہاں پر معذور بچے ہیں اور وہ معذور بچے اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور یہ اس بچے کو دیکھیں یہ زینی معذور شانی ہے اور ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ان بچوں کی لائف کو سٹڈی کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں اور ہم نے یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہم یہاں سے ان بچوں کو ہاؤسٹل میں اپنے لے کے جائیں گے شانی ادھر میرک تب دیکھیں آپ کیا کر رہے ہو گندم کاٹ رہے ہو یہ کب ہے اچھا زبردست کاٹیں ذرا یہاں پہ یہ اپنے گھر کے سارے کام کرتے ہیں بچے اور یہ ابھی بھینس کے لیے چارہ ڈال کے لے کے جا رہے ہیں یہ نہیں معذور بچہ یہ دیکھیں یہ یہ بھینس ہے اور یہاں پہ یہ بھینس کے آگے رکھ رہے ہیں چارہ رکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ بجلی نہیں ہے اور اس لیے ان کی زنگی واقعی بہت ٹف مشکل اور دشوار گزار ہوتی ہے یہ انم ہے اور یہ کلاس ایت میں پڑتی ہے انم ادھر میری طرف دیکھیں آپ یہ ذرا تیز تیز کاٹیں کیسے کاٹتے ہیں انم آپ کون کیا کیا کام کرتی ہیں سارے کام کرتی ہیں اچھا شاہ باش تو یہ گندم ساری آپ کاٹتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ گاؤں میں یہ گاؤں کے بچے ہیں اور یہ ایک گندم کاٹ رہے ہیں یہ مینٹری چیلنگ بچہ ہے سیریبل پالسی سی پی چائلڈ ہے اور یہ یہاں پہ ایک گندم کاٹ رہے ہیں ان بچوں کے لیے یہاں پر نہ کوئی سکول ہے نہ ان کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن کا ادارہ ہے یہ بچے خود کام سیکھ رہے ہیں اور خود کام کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا بڑا کھیٹ ہے جو یہ بچے ابھی گندم کاٹ رہے ہیں یہ ان بچوں کا سامنے گھر ہے اور انہوں نے ابھی بہت زیادہ گندم کاٹی ہے ویورز یہاں پر آپ کو یہ بتاتا ہے چلوں کہ یہ گاؤں کی زندگی بہت تف زندگی ہوتی ہے اور یہ بچے جو کچھ سیکھتے ہیں خود اپنے محول سے سیکھتے ہیں یہ اس ذہنی معذور بچے کو دیکھیں کہ یہ اپنے گھر کے سارے کام کر رہے ہیں ایسے بچوں کے لیے سکولز کی ضرورت ہے ان کے لیے وکیشنل سکلز اداروں کی ضرورت ہے اب ہم کوشش کریں گے کہ ایسے بچوں کو اپنے ساتھ سکول میں ہوسٹل میں لے کے جائیں اور انہیں کوئی ایسی سکلز دیں جس سے یہ اپنے لیے کچھ روزگار کما سکیں موسیقی موسیقی